اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد ان اللہ وملائکتہ یسلونہ علی النبی یای اللہزین آمنوں صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ محمد وآلہ محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اے صاحبان ایمان تم بھی درود و سلام بھیجو اور تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے تو یہ ایک عمر نشری ہے جسے قبول کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم اس کے حکم کو بجا لانے کے پابند ہیں خداوند کریم نے خود عمل کر کے ہمیں پہلے کہ دیکھو میں یہ عمل کر رہا ہوں اور میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں تو تم بھی اس عمل کو کرو اور خداوند کریم کے اس جب ہم درود پڑھنے کے عمل کو بجا لاتے ہیں تو ہماری بخشش کا سمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ صرف ایک فقرہ نہیں ایک عظیم عبادت ہے یہ عبادت ہی نہیں بلکہ عبادتوں کا انحصار اس پر ہے یہ اہم ترین عبادت ہے یہ اہم ترین نماز ہے جس کے متعلق تمام علیہ السلام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر نماز میں محمد وآل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے تو نماز باطل ہو جائے جس کے لئے امام شافی کا یہ کہنا ہے کہ من لم یسل علیکم لا صلوات اللہ جو نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے محمد وآل محمد اس کے تو نماز ہی نہیں ہوتی درود یوں تو ایک دعا ہے کہ لیکن کیا اللہ تعالی ہماری اس دعا کے نتیجے میں محمد وآل محمد پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے جبکہ اس نے خود یہ فرمایا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ محمد وآل محمد پر درود اسلام بھیجتے ہیں اے صاحبِ ایمان تم بھی درود بھیجو تو یہ ہمیں حکم جو ملا ہے اسی لئے ہے کہ ہم اپنی آقوت کے لئے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سلوات بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنبریدہ سلوات نہ بھیجی جائے حدیث میں آیا ہے آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سلواتِ بطرہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا صرف مجھ پر درود بھیجا جائے اور میری آل پر درود نہ بھیج جائے تو وہ سلواتِ بطرہ ہے یعنی دنبریدہ سلوات ہیں لہذا ہمیں خیال رکھنا چاہئے کہ ہمیشہ سلوات کو اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد بہت سے لوگ اللہم صلی علیہ محمد کہہ کے رکھ جاتے ہیں یہ بلکہ حکم یہی ہے کہ درود کو ایک سانس میں پورا پڑھو اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد اس میں پورا درود پڑھا جائے اور یہ فاصلہ نہ پیدا کیا جائے آج کل یہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کہ اللہم صلی علیہ محمد کہہ کے رکھ جاتے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ رسول کہتے ہیں کہ ایک سانس میں اگر آپ پڑھیں تو زیادہ اچھی بات ہے درود کے لئے حکم بھی یہی ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کچھ لوگ میرے مولا امام رضا علیہ السلام کے پاس یہ کہنے لگا مامون رشید کہ آپ دربار میں آئیں اور جو یہ آل محمد کہتے ہیں اس کی ذرا ہمیں وضاحت کریں بہت سے لوگ اکٹے ہو گئے دربار پورا سج گیا امام آئے ابن رسول اللہ ہیں آل محمد ہیں آپ نے اس آل کے سلسلے کے لئے آپ نے قرآن کی آیتیں پیش کرنی کی لیکن وہ کچھ دلائل دیے چلے جا رہے تھے تو آپ نے ساتھویں آیت کے طور پر اس آیت ان اللہ ملائکتوں کو کی تلاوت کی آپ نے فرمایا علماء جتنے بھی یہاں پہ حاضر ہیں اور جو میری بات سے نہیں تسلم کر رہے وہ بتائیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب نے پیغمبر اکرم سے عرص کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر سلام کرنے کی کیفیت سے واقف ہیں کہ آپ کو سلام کیسا کہنا ہے لیکن ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ امام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو اس حقیقت سے انکار کرتے کہ یہ درود نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تو جتنے بھی حاضرین بیٹھے تھے دربار کے انہوں نے کہا اس میں اختلاف نہیں تمام امت کا اس پر اتفاق ہے لیکن کیا آپ کے پاس آل کی شان میں اس سے بطر کوئی واضح دلیل اور ہے امام نے فرمایا رسول خدا نے خود آل محمد کہا ہے تو پھر بھی تم میں کافی نہیں ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو تو میں اور پتاتا ہوں آپ نے فرمایا بے شک تمہارا حق حق تعالیٰ کہ اس قول کو یاسین والقرآن الحکیم انہ کالا ملن مرسلین الاسرات المستقیم اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہاں یاسین سے مراد کون ہے تمام لوگوں نے جواب دیا کہ اس جگہ یاسین سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے امام نے فرمایا تو خداوند عالم نے حضرت محمد اور ان کی آل کو جو فضیلت اور کرامت عطا فرمائی ہے کوئی بھی شخص اس کی گہرائی تک نہیں پہنسکتا اور وہ فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام پر سلام بھیجا گیا ہے ان کے علاوہ کسی پر سلام نہیں بھیجا گیا کیا یہ بات صحیح ہے انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے قرآن مجید میں انبیاء پر سلام بھیجا گیا ہے میرے امام نے ان سب درباریوں کی طرف دیکھ کے کہا اچھا یہ کہیں نہیں فرمایا سلام علیہ نوہ تو کہا ہے لیکن یہ نہیں کہا سلام علیہ آلِ نوہ سلام علیہ ابراہیم تو کہا ہے لیکن کہیں یہ نہیں کہا سلام علیہ ابراہیم سلام علیہ موسیٰ تو کہا ہے لیکن یہ کہیں بھی قرآن میں نہیں کہا سلام علیہ موسیٰ و خارون لیکن قرآن میں ان کی آل کا ذکر نہیں آیا ان پہ سلام بھیجا ہے خطابند کریم نے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سلام علیہ آلِ یاسین ہے اور آپ لوگ خود مانتے ہیں کہ یاسین میرے رسول کا نام ہے اور ان کی آل کا ذکر کیا گیا ہے سلام علیہ آلِ یاسین یعنی سلام علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب آپ اس بات کو اور اس چیز کو پڑھنے کے بعد سنانے کے بعد آپ نے کہا کہ کیا ابھی بھی تمہیں یقین ہے یا نہیں ہے تو ان سب نے کہا کہ نہیں ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے اس لیے کہ اللہ نے جب سارے نبیوں پر سلام بھیجا سارے رسولوں پر سلام بھیجا تو محمد مصطفیٰ تو سب کے سردار ہیں لیکن خدا نے آپ کو سلام السلام علیکہ یا نبی ورحمت اللہ برکاتہ ہم نماز میں پڑھتے لیکن کسی نبی کی آل پہ اس طرح سے سلام درود پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل مجمعین خدا مند کریم آپ کے گھروں کو آباد رکھے آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے میری آقبت بخیر کرے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو ماف کرتے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو ماف کرتے مقروض کے قرصدہ کرتے بیماروں کو صحت دے بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرج مجمعین خوش رہیں آباد رہیں